مردان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں چمتار پولیس چوکی پر بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جانبہاک اور چارج زخمی ہو گئے ہیں مزید احوال کیلئے ساتھ معلوم اپراد میں گیٹ کے مہم گیٹ کے سامنے بلکل بارودی مواد رکھ دیا تھا اور اچانک ساتھ میں سے دھماکہ ہوا جو ٹی ٹی پی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے پاکستان گورنمنٹ کے سامنے پیس کے لیے یا سی سپائر کے لیے یا حملے بند ہو جائے دونوں سائج سے اس کے لیے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا ایریا دے دیجئے پاکستان کے اندر ہی ہم اس ایریا میں آپریٹ کرتے رہیں گے آپ کو پریشان نہیں کریں گے کہ پاکستان کی کوئی سٹاکس ہو رہی ہیں طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے طالبان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آج تک جتنی دفعہ بھی بات ہوئی ہے وہ کسی جسے کہتے ہیں بیل منڈے نہیں چڑھی ترہیسی ہزار پاکستانی اپنی جان سے کوئی بیٹھے ہیں ہزاروں پاکستان فوج کے جو افسران ہیں جوان ہیں پولیس ہیں باقی لا انفورشمنٹ ہے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں شہید ہو چکے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم کہتے رہتے تھے کہ بھئی افغانستان تالبان افغان تالبان جو ہے they are totally different from the تحریکی تالبان پاکستان حالانکہ اے سب بلکل بھی نہیں ہے مسکار دوستو سواغت ہے آپ لوگ کا آئے نیلیوش کے کور نئے بیڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے پولیس اسٹیشن میں بم بلاسٹ ہوا ہے دوستو آئے دن پاکستان میں بم بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں اور جو ان کی نمبر ون آئی ایس آئی ہے ایجنسی ہے وہ بھی ان سب چیزوں میں فیل رہی ہے اور دوستو اسی کے وجہ سے جو پاکستانی آرمی ہے وہ اتنا ڈر چکی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کیسے بھی گھر کے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کے مہایدے جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائے لیکن جس پرکار سے ٹی ٹی پی کے جو مہایدے ہیں جو ٹی ٹی پی جو کچھ بول رہی ہے اس کو پاکستانی آرمی مان نہیں رہی ہے اور اسی لئے ان دونوں کے بیچ میں جو سلح ہے وہ نہیں ہو رہی ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جب سے افغانستان میں نئی گورنمنٹ یعنی کی جو ٹی ٹی پی جو ٹی ٹی پی افغانستان ہے اس کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے پاکستان میں جو آرمی ہیں یا پھر بم دھماکے ہیں اس میں بڑھتری دیکھنے کو ملی ہے اور کافی جیادہ بڑھتری دیکھنے کو ملی ہے دوستو اگر بات کیا جائے افغانستان میں جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے بعد تو پاکستان کے کم سے کم چار سو سے پانسو آرمی کی جوان مارے گئے ہیں یعنی کہ آپ سبب سکتے ہیں کہ اتنے جوان تو ایک جنگ میں مارے جاتے ہیں جتنا کی ٹی ٹی پی اور بی ایل ای نے مل کے مار دیا ہے اور اسی لئے پاکستانی آرمی بھی پریسان ہے اور چاہتی ہے کیسے بھی کر کے ان دونوں کے بیچ میں صلاح ہو اور ان سب چیز کو روکا جائے لیکن یہ کہیں پر بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا کا ان سب چیزوں پر کیا ریاکشن ہے پاکستان کی کوئی پیس ٹاکس ہو رہی ہیں طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے طالبان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آج تک جتنی دفعہ بھی بات ہوئی ہے وہ کسی جسے کہتے ہیں بیل منڈے نہیں چڑی ترہیسی ہزار پاکستانی اپنی جان سے کوئی بیٹے ہیں طالبان بچر ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو خون بہایا ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں کو خون بہایا ہے انہوں نے لا انفورچمنٹ کے لوگوں کا خون بہایا ہے تو ان سے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی لیکن پاکستان جو ہے وہ جسے کہیں ایک ڈائلما میں ہے اب زہری بات ہے آپ طالبان کے گیس کائنیٹک آپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اس میں بہت سارا کچھ اس میں ایتھنی سیٹی ہے اس میں ریلیجن ہے اس میں کلچر ہے اس میں ٹرانس نیشنل کنیکشنز ہیں اس کے کیسے کیو آر کوڈ کی وجہ سے موبائل شاپ کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور مذہب کی وجہ سے اور کاروبار جو ہے وہ ہم بند کرتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے مذہب ہمارے لئے ٹاپ پراریٹی ہے بلکل زہری بات ہے مذہب جو ہے ٹاپ پراریٹی ہے پاکستان میں اور شروع سے ہے لیکن اس کا سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا اور پھر اس کی وجہ سے نظام کو روک دینا زہری بات ہے یہ کوئی مناسب ریفرنس نہیں بنتا ٹی ٹی پی کے اوپر تمام قسم کے جتنے میلٹینٹس اس کتر میں اپریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے اب پاکستان افغانستان جو بارڈر ہے وہ چھبیسو کلومیٹر ہے ہم نے بہت ساری جگہ پر وائر لگا لی لیکن آپ امیجن کریں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ فائن جو فوجی ہے وہ شہید ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ یہاں وہ کسی پر حملہ کر دیتے ہیں یا وہ کسی کو مار دیتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ لگے رہتے ہیں جو ٹی ٹی پی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے پاکستان گورنمنٹ کے سامنے بیس کے لیے یا سیز پائر کے لیے یا ہملے بند ہو جائے دونوں سائج سے اس کے لیے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا ایریہ دے دیجئے پاکستان کے اندر ہی ہم اس ایریہ میں آپریٹ کرتے رہیں گے آپ کو پریشان نہیں کریں گے کیا ایک کنٹری میں دو سسٹمز ہو سکتے ہیں ایک پرائیوٹ آرمی الاؤ کی جا سکتی ہے کیا اس ڈیمانڈ کو پاکستان ایکسپ کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے اسے ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا پاکستانی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کئی سے بھی پیس آ جائے آپ یہ بات کریں کہ ہم آپریٹ کریں گے بیسیکلی جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر میں خود ایک دو چوز کر چکا ہوں کچھ افغانستان کے کچھ ایکسپورٹ سے بھی میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو وہ کیا ہے ایک تو اس میں سب سے جو مشکل ڈیمانڈ پاکستان کے لئے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں ہم علاقہ دے دیں ہم اس میں آپریٹ کریں گے اس سے بڑا سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے پاکستان کے لئے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹیو ایریا ہمارا ہوا کرتا تھا فاتا کہتے ہیں کہ اس کو آپ ریورس کر دیں یہ باقاعدہ ایک ون ترڈ اس کے ساتھ ہوا تھا پارلمنٹ میں اور یہ پھر خیبر پختنخواہ اس عملی میں اور جس کا سارا کچھ ان کے کچھ ایم پیز بھی اس وقت خیبر پختنخواہ اس عملی میں بیٹھے ہوئے اب یہ ساری چیزیں ریورس کرنا یہ بہت مشکل کام ہے میں آپ کو بالکل سیدھا بتا دوں یہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایک سیچویشن ایسی کریئٹ ہوئی یا بن گئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہو اور مطلب اگر ابھی یہ طالبان کے کہنے پہ ریورس کیا جائے گا تو ٹیک ہے آپ ان کے سامنے تو سرنڈر کر جائیں گے لیکن جو وہاں کے لوکلز ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے یا فاتا کو چاہتے ہیں یا سارے یہ مرچ ویدہ خیبر پختنخواہ چاہتے ہیں دو گروپس تھے اس وقت بھی لیکن جو چاہتے تھے کہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نمبر زیادہ تھا تو اگر آپ یہ کرتے ہیں ویسے ہی وہاں کے لوگ جس طرح پی ٹی ایم کو دیکھتے ہیں پی ٹی ایم کا یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور الٹا ہمارے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر پاکستان اس کے ساتھ جاتا ہے اول تو نہیں جا سکتا میں آپ کو ایک کلیر کارڈ بات بتا دوں ڈیمانڈز ار قسم کی رکھی جاتی ہیں بلکہ ان کے ٹی ٹی پی کے ایک سپک پرسن کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی دو تین دن پہلے پشتوں میں تو اس میں بھی یہی بات اس نے کی تھی کہ یہ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ جو ڈیالوکس کر رہا ہے وہ آپ کی ہر ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کر لیں پھر یہ والی بات ان سے یہ مطلب انہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ کہا ہوا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس ہیں ان سب کو آپ چھوڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے فاتا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو آپ ریورس کر دیں ہماری ڈیمانڈ ہے پھر یہ مطلب یہ تقریباً تین چار بڑی ڈیمانڈز ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اور فاتا کو مرج جو اس کا ریورسل ہے کیوں ہو اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مورڈر کے دونوں اطراف یعنی دیورنڈ لائن کے دونوں طرف ایک پشتون کمیونٹی بہت ساری پاپولیشن رہتی ہے افغانستان میں بھی اور ہمارے اس طرف خیبر پختنقوا یا فاتا ہم کہہ دیں وہاں پہ بھی تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا آپس میں آنا جانا اور جو کنیکشن ہے وہ ایزی ہو دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستانی آرمی مہاہدے کرنا چاہتی اس کے بارے میں بات ہو رہا تھا دوستو دراصل ٹی ٹی پی نے جس پرکار سے پاکستانی آرمی کو دھویا ہے پاکستانی آرمی کو جم کر ان کے جوانوں کو مہارا ہے اس سے پاکستانی آرمی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ پاکستانی آرمی جو ہے اس کے پاس کچھ ایسے نولیجی نہیں ہے جو کی پاکستانی آپ نے دیکھا ہمیں صحیح یہ بات بولتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دنیا کی نمبر ایجنسی ہے یا پھر ان کی جو آرمی وہ دنیا کے نمبر ایجنسی ہے لیکن کہیں سے بھی یہ تو دیکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس پرکار سے تالیبان پاکستان جو ہے اس نے اور بیلے نے مل کر پاکستانی آرمی پر حملہ کیا ہے اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ایجنسیہ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ آج حملہ ہونے والا ہے یا پھر حملے کی پلان ہو رہی ہے اور اسی لیے لگتا پاکستانی آرمی پر ٹارگیٹ کر کے جو حملہ ہے وہ کیا جاتا ہے اسے صاحب پتہ جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اور جو بیلے جو صاحبے مل چکے ہیں اس سمیں وہ بھی پاکستانی آرمی سے نہیں دردتے ہیں تو کہیں سے بھی پاکستانی آرمی جو ہے وہ پروفیشنل آرمی کہیں سے بھی نہیں دیکھتی ہیں جو پاکستانیوں کے مند میں یہ ایک میتھ ہے کہ ان کی آرمی دنیا کے نمبر ون آرمی ہے ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جانا چاہیے کہ اگر ان کی آرمی دنیا کے نمبر ون آرمی ہے تو ایک وہ آتنگوادی سنگھٹن سے کیسے جھکنے کے لیے تیار ہو گئی وہی اب اگر انڈین آرمی کو دیکھتے ہیں جس پرکر سے پاکستان دورہ فنڈیٹ جو بھی آتنگوادی کسمر میں تھے انڈین کسمر میں وہاں پر جو انڈیا ہے انڈیا کے آرمی ہے اس نے لگتار آتنگوادیوں کو جنم پہنچا ہے اور آج اس لئے کسمر میں سانتیب بنی ہوئی ہے تو دوستو بس آج ہی ویڈے میں اتنا ہی ایتنک کہ آپ لوگا ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو چھہیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہماری چانل آئین ایل نیوز کو جو رو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے کسی نیویڈیو ساتھ اب تک لئے ایک ترے آئین ایل نیوز